اسلام علیکم گائس اسلیزم کے ساتھ میں ہوں انجینئر شرطل آج کے اس ٹیٹوریل میں ہم ڈیزائن کرنا ہوارے ایک ٹی شٹ جیسے کہ آپ کے سکین پر نظر آ رہا ہے ہم ٹی شٹ دو ٹی شٹ سے ایک پر ایک ایک فرنٹ ہے جیسے کہ میں نے یہاں پر ایک ڈیزائن کیا ہوا ہے میرے پاس کچھ اس طرح کا آئیڈیا نہیں تھا چونکہ میں نے ٹی شٹ ڈیزائن کرنا تھا تو میں نے ہاو ٹو ڈیزائن ٹی شٹ ہی نے ٹی شٹ اڈاوی فوٹو شوپ تو یہی مجھے آج آپ کو سکھانا تھا تو اسی لیے میں نے ایک یہاں پر دیکھے کہ اس طرح کا ٹی شٹ ڈیزائن کی یہ بہت سمپل اور ملپلسٹک ڈیزائن ہے اب اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے ٹی شٹ اپنے ڈیزائن کر سکتے ہیں ڈیزائن کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایمیج دکھاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ یک لوگ آئے گا ٹی شٹ سے останہ조 سکتے ہیں یہ سائز ہے سینٹر چسٹ کے لئے یہ سائز ہے فل فرنٹ کے لئے یہ سائز ہے اوہر سائز فرنٹ کے لئے یہ سائز ہے بیک کولر کے لئے یہ سائز ہے اپر بیک کے لئے یہ ہے فل بیک کے لئے یہ ہے سلیپس کے لئے یہ یہ آنٹ جگہ ہو سکتی ہیں ٹی شرٹ کے اوپر برینڈ ڈیزائن کرنے کے لئے یا کوئی بھی ٹی شرٹ کو ڈیزائن کرنے کے لئے اگر آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطلق مزید جاننے کے تو ہم کمنٹ میں لکھیں یہ پکچر میں آپ کو پروائیڈ کرو گا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ہی ڈیزائن کے حالے سے بات کرنے کے دیزائن میں یہ کیا ہے کہ میں نے سم سمپل سا جیسے کہ مجھے کرنا تھا فول فرنٹ کے دیزائن تو میں نے 10x10 کا ایک دیزائن بنایا ہے آپ کو 12x14 کا بھی بنا سکتے ہیں میں نے 10x10 کا بنایا ہوا ہے یہ یعنی 1000 پکزل 1000 پکزل مگر میں نے پکزل میں کیا ہے کیونکہ میں نے ابھی پرنٹ نہیں کرنا تھا میں نے آپ کو سکھانے کے لئے کرنا تھا تو اس لئے فائل ہی بھی نہ ہو جائے تو میں نے سائز چھوڑا رہا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے نیو پہ چلے گئے نیو پہ جانے کے بعد آپ نے کسٹم پہ آکے 1000 یہاں پہ دیکھو آپ جو بھی سائز رکھنا چاہتے ہیں انچز میں رکھنا چاہتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں 1000x1000 پکزل اور اس کے بعد وائٹ بیکگرونڈ میں نے کلک کیا اس کے لئے اچھا لگتا ہے اگر میں انٹر کروں تو یہ میرا فرنٹ جو کلر تھا فور گرونڈ کلر تھا وہ سلیکٹ ہو گیا یہ بیک گرونڈ کلر ہے اس کے لئے میں نے دو ٹائپوگرافیز یہاں پہ کیا ایک ٹو یہ دیکھیں آپ یو گو تھک اس کو آکے دیکھیں کہ ہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یو گو تھک آپ کی ایک پونٹ سٹائل ہے یہاں پہ میں نے سو اس کی جو ہے ٹریکنگ رکھی ہوئے کریکٹرز کی اور باقی یہ جو آپ کا ہیڈ ڈیزائن ڈی شٹ ایتھلیٹک آؤٹفٹ کا ایک فونٹ ہے وہ میں نے کیا ہوا ہے تل سے بہلے میں نے کیا کیا ہے یہاں پہ سمجھو کہ آپ میں نے لکھا ہے لکھنے کے بعد میں نے یو گو تھک کو پونٹ سلیکھ کیا ہے و آئی یو گو تھک ٹھیک ہے سمجھو لائٹ نہیں ہے تو ہمسا بولڈ ہیں بولڈ بھی ہم کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں نے چھوٹا کیا ہوا ہے اور بلیک کیا ہوا ہے کلر سلیک کر کے بلیک کیا اور اس کو میں شفٹ پریس کرتا ہوں اس کو چھوڑا کر رہا ہوں سائز یہاں پہ میں نے پلیس کیا ٹھیک ہے پلیس کرنے کے بعد جو ہے میں اپلائے اور یہاں سے میں ہنڈڈ کر رہا ہوں پھلا سا بڑا ہو گئے اب میں نے یہاں سے ایک شیب لیا تھے لائن 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 لین کے بعد یہ جو لائن آرہی ہے میں نے جسٹ اس کو سنٹر سے جو ہے اس کو شفٹ کی مدد سے اس کو بنایا ہے اس طرح ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو بلیک سلیک کر دا جاؤں اچھا ٹھیک ہے اب میں نے اس کو رسٹرائز کرنا ہے رسٹرائز کرنے کے بعد بیچ سے اس کو کٹنا ہے سلیکشن یہ ریکٹینگل مارکی ٹو لے رہا ہوں یہاں سے میں نے اس کو اتنا سلیک کیا کنٹرل ایکس یہ دیکھو کارڈ رہا ہوں کنٹرل ایکس اب ان دونوں کو میں نے سامکہ گروپ کیا ہے کنٹرل جیسے گروپ کرنے کے بعد یہ اس کو اٹلیک بھی کر لیتا ہوں میں اب ان دونوں کو تھوڑا سے اس طرح کل کر رہا ہوں کل کرنے کے بعد اس کو میں سنٹر میں پلیس کر رہا ہوں یہ سمارٹ گائٹس کو بھی آپ آن کر سکتے ہیں اب میں لکھنے جا رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں ڈیزائن آ ٹی شرٹ تو میں نے لکھنا ہے اس کو ٹھیک ہے ڈیزائن آ ٹی ٹھیک ہوئی ہمیں کنٹرل سیلیکٹ اور اس کے علاوہ ایتھلیٹک ایتھلیٹک آؤٹ فٹ رگولر یہ ہم لوگ کا پونٹ ہا اس کو میں شاید اٹلیک نہیں کروں گے اس کو میں زیرو کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے اس کو تھوڑا سے بڑا کیا سوری ہے کورنر سے اس کا کلر میں چیز کر رہا ہوں چیز کر رہا ہوں چیز کر کہ میں وائٹ کر رہا ہوں تاہی کونٹراسٹ آ جائے اور یہ اسی طرح ٹھیک ہے یہ میں نے فورجامل کیا اس طرح کوئی ڈیزائن مانا اگر بہت سیمبل سیمبل ساوی بناتا تو آپ کچھ اتنا ہو نہیں ہوتا ٹھیک ہے تھوڑا سا کم کروا بھلے مگر میں نے بنایا ایسے ہی ہے ٹھیک ہے صحیح اب یہ جو ہاو ٹو ہے اس کو میں ٹھیک ہے شفٹ پلس آلٹ پریس کرتا ہوں اس کو ڈریک کر رہا ہوں ڈریک کرنے کے بعد یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں جناب ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیپٹل میں ایڈوبی فوٹو شوپ ٹھیک ہے اس کو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے یہ ٹھیک کریا ٹھیک کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے شیپ ایڈ کیا اس کو میں ہندر سے زیرو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے شیپ ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے یہ شیپ آپ یہ شیپ ایڈ کیا ہے یہ شیپ دیکھیں آپ یہاں پہ جائیں گے کسٹم شیپ میں جائیں گے یہاں پہ دیکھیں کسٹم شیپ میں نے اٹھایا ہے یہاں سے یہاں شیپ اٹھانے کے بعد شیپ میں نے پریس کر رہا ہے کلک کیا ہے شیپ پریس کرتے ہو رہا ہے یہ میں نے کیا یہاں اگر اس کے میں اگر ابھی سٹوک ایڈ کروں بلیک میں یہ بن گئے یہ پھر جب میں اس کو وائٹ کروں گا تو اس کا آور لائن اس کو ریورس کروں گا جیسے کہ یہ والے ڈیزائن ہے اس میں میں نے کیا کیا ہے اس کا فیل میں نے زیرو کیا ہے اسٹوک میں نے یہ والا رکھا ہے اور ایک ڈیزائن تو یہ تو بن گیا یہ ڈیزائن تو بن گیا ٹھیک ہے یہ اب یہ ڈیزائن بنانے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کیا کرنا پہلے سٹوک کو میں کیا کروں یہاں سے میں یہ سلیک کروں اور سٹوک میں نے رکھا پھر میں نے زیرو کیا ٹھیک ہے ڈیزائن ٹی شٹ کو میں نے یہ یلوش سا کلر دے دیا ٹھیک ہے اب میں نے اس کو ریموو کیا تو یہ آپ کا دوسری ڈیزائن یہ والی بن گیا ٹھیک ہے اب یہ جو ڈیزائن ہیں اس کو آپ ڈائریکٹ پرنٹ کر سکتے ہو یا جو شٹ پرنٹ کرنے والا بند ہے اس کو بیچ سکتے ہو یا اگر آپ کے پاس سبلیمیشن مشین ہے تو آپ خود پرنٹ کر سکتے ہو اب فرس دمپل آپ یہ چاہ رہے ہو کہ اس کو میں موقع میں اپنے وہ کر سکتا ہوں اس کو جسٹ آپ ایک اور اس گروپ کا ایک اور کوپی لے لو اور اس کو آپ کرو مرچ مرچ کرنے کے بعد اس کو اپنے ڈیزائن پر لے کے گئے یہاں پہ اب آپ دیکھیں گے اس کو یہاں پہ آئیں گے اس کو ڈبل کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہ جو اپنے ڈیزائن بنایا تھا اس کو ڈریکن ڈروپ کر رہا ہوں یہاں پہ ہم نے کیا ٹھیک ہے اب میں نے کنٹرول ایکس کرنے سے یہاں پہ سیف ہو جائے گا ٹھیک ہے سیف ہو گیا یہاں سے آپ نے کلوز کیا یہ تو ابھی آپ نے ڈیزائن بنایا ہے اور یہ دیکھیں اس کو ابھی ہم ہٹائیں گے یہ پلیس ہو گیا ٹھیک ہے یہ ڈیزائن آپ نے بنایا تھا یہ آپ نے پلیس کرتے ہیں یہاں پہ آپ ڈیبل کلک کریں گے یہاں پہ اگر اپنے ڈیزائن پلیس کریں گے تو وہ وہاں پہ ریپلیس ہو جائے گا آپ کا موک اپ کے اوپر اس سے ریپلیس ہو جاتا ہے یہ ایک ریلیسٹک پکچر دکھ رہا ہے اور آپ نے ڈیزائن یہ کیسے کرنا ہے یہ آپ نے دیکھا اور جس طرح یہ ٹی شٹ ہیں ٹی شٹ کے اوپر کیا سائز کون سے ٹی شٹ آپ نے ڈیزائن کرنی ہے یہ تمام چیزیں آپ نے دماغ میں رکھتے ہوئے اپنا جو ہے سیلک کرنا ہے یا آرٹ بورٹ سیلک کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ صحیح ڈیزائن بنا سکو تو آج کی ویڈیو میں یہاں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارا چینل کو اور اپنا فیگ بیک بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی فائل چاہیے ہوگا تو مجھے بتائیں میں آپ کو پروائیٹ کروں گا اور آپ کو ایمیل کروں گا شیئر کریں اللہ حافظ بائی